اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹیچو بیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انٹیچو بیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائبلی ہوت کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابے ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپوریس کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میکڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیڈے ہیں اس کے اوپر کونے بول رہے ہیں لوگ ان سے کہا کچھ باتشیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عدیدیت سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکاوٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکاوٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئی آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک ایک یادرہ کا اتنا اتنا ان کو آپ ایمپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بن میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمودان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندوت ہندوتوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابوبکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤ آپ یہ کیا ہے یہ اور آخری باتی ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ریٹن آرڈر نکالو آپ یوگیت اتنات میں اگر ہمت ہے تو ریٹن آرڈر نکال کے بتاؤ ہمارک اس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹیوشن کی سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انتچویبیٹی ختم کی آپ انتچویبیٹی لارہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے لائٹ رائٹ ٹو لائبلیوٹ کے خلاف ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنانا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ implementation ہو رہا ہے اور مزفر نگر کے دھابوں سے پورے مسلم ایمپولیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی ایک دوسرے ٹی وی چینل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈیوٹی نہیں بھائی یا نا آپ موسیقی 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 موسیقی